اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلیٹی میں دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کا سیٹ ہے 43 اینج کا سمسنگ کا پلازم ہے تو ابھی یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے اس میں فالڈ کچھ عجیب جا فالڈ ہے عجیب سا فرس ٹیم جب اس کو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینڈ بائی موڈ میں جب ہم اس کو آن دے پاور دیں گے آن کریں گے تو یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد جا کے اس کی سکرین آن ہوتی ہے آواز آتی رہتی ہے لیکن سکرین چار تین سے چار منٹ کے بعد جا کے آن ہوتی ہے نمبر ایک اگر یہ سٹ چلتا رہے تو آپ سٹینڈ بائی موڈ میں کریں یا اس کو پاور ڈاپ کریں کچھ بھی کر لیں تو یہ دوبارہ سیاں کریں گے تو بلکل ٹھیک چلے گا بلکل اسی ٹائم میں اس کی پکچر بھی آ جائے گی اس کی سونڈ بھی آ جائے گی تو تقریباً چلتے چلتے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ اٹومیٹکلی پھر اس کی سکرین جو وہ ہتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پکچر اس کی جلی جاتی ہے لیکن ساؤنڈ اس کی آتی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو جیسا کہ ابھی یہ سیٹ چل رہا تھا ابھی میں اس کو سٹینڈ بائی سے اوپن کی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو نہیں آیا ابھی اس کی تصویر آواز سیٹ آن ہے لیکن اس کی آواز بھی آ رہی ہے لیکن پکچر اس کی نہیں آ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سونڈ آ رہی ہے لیکن اس کی پکچر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر اس کی نہیں آ رہی یہ اس میں فالڈ ہے یہ فرسٹ ہے میں اس میں جب اس آن کریں گے کچھ دیر بعد جب اس کی پکچر بھی آ جائے گی پکچر آنے کے بعد پھر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جا کے یہ دوبارہ سے اس کی جب چلتے چلتے پھر سے یہ اس کی سکرین جو وہ ختم ہو جائے گی اس کی پکچر چلی جائے گی اور سونڈ آتی رہتی ہے بس یہ فالڈ ہے تو جیسا کہ آپ ابھی بھی سونڈ سکتے ہیں یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی پکچر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو یہ پلازما ہے یہ سامسانگ پلازما میں اس کی سونڈ کو کم کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ سامسانگ پلازما مادل ہے ترتالیس انج کا پلازما مادل ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فالڈ کیا ہے مجھے فالڈ تو کچھ پاور سپلائی کا بھی لگتا ہے یا اس کے جو سکرین کا جو بورڈ ہوتا ہے اس میں فالڈ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت آنا ہے تو پھر میں ابھی اس کو آف کرنے لگا ہوں یہ سیٹ ہمارا آف ہو گیا یہ پھر سے میں نے انکر دیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس میں ابھی تک پکچر نہیں ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پکچر آ جاتی ہے تو ابھی تو اس میں پکچر بھی نہیں آجا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد جا کے اس کی پکچر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے سکرین کے اوپر ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تصویر نہیں آری بلکل بھی تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کو آر کے دیکھتے ہیں یہ پلازما ہے فورٹی تری اینج کا سمسنگ تو جی فرنڈز میں نے ریموو کر لیا بیک کبر کو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مدربورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا ٹیک اون بورڈ ہے تو یہ پلازما کی میں آپ کا کرنے لگا ہوں پلازما میں اگر اس طرح کا کوئی فالڈ ہو جیسا کہ اس میں فالڈ ہے مثلا سیٹ اپ کا جب آپ فرس ٹائم اس کو آن کرتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ کے بعد جا کے اس کی سکرین جو ہے وہ آن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے اس کی سکرین جو ہے وہ تصویر اس کی پکچر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن سونڈ اس کی بلکل اوکی ہے ٹھیک آتی ہے تو یہ فالڈ اس بورڈ میں کبھی بھی نہیں ہوگا ان دونوں بورڈ میں سایڈ میں یہ سکرین کے جو بورڈ لگے ہیں ان میں فالڈ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ان میں کوئی فائلڈ ہوگا ان بورڈ میں اس فالڈ میں اس بورڈ میں اس میں تو یہ آپ کا سیٹ آن ہی نہیں ہوگا اگر آن ہوگا تو پھر دوبارہ سٹینڈ بائی مورڈ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر ان دون بورڈ میں کوئی فالڈ ہوگا تو یہ جو فالڈ ہے یہ لوزنگ ہے میں نے اس کو سیٹ کو آن کیا سیٹ کو آن کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ٹی کون کو اس طرح حرکت کی دیا تو پھر سیٹ مارا جو ہے وہ اس کی تصویر اس نے دینا شروع کر دی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سیٹ میں لوزنگ ہے بس اس میں لوزنگ کہاں پہ ہے لوزنگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے اتنا ایریا یہ جیک یہ ٹی کون کو وولٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وولٹ اگر اس کو نہ ملیں گے یہاں پہ لوزنگ ہوگی تو پھر بھی اس طرح کی کنڈیشن ہوگی سیٹ مارا آن ہوگا لیکن یہ پکچر نہیں دے گا ٹھیک ہے اگر پکچر نہیں دے گا تو یہ صورتحال ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس میں کاربن آ جانے کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نمی کی وجہ سے یا کاربن کی وجہ سے یہاں پہ یہ جو اس کے پرنٹ ہے نیچے ان میں کاربن جب آ جاتا ہے تو پھر بھی پکچر جلی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر بھی ہمیں پکچر نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ہم کریں گے ہم ان سارے یہ جو جیک ہیں ان کو ریموو کر کے ریموو کر کے اس کے پرنٹ جو ہے یہاں سے اس کے نیچے جو ہے وہ اس کو صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد ہم اس کو سیٹ کو آن کریں گے تو پھر ہمارا سیٹ جو ہے وہ اوکی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی فال نہیں ہے بس اس میں لوزنگ ہے لوزنگ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر پاور سپلائی میں بھی لوزنگ ہو سکتی ہے اتنے اریے میں ٹھیک ہے یہ جو والٹ یا مدربورڈ کو جا رہے ہیں یا پھر ٹی کون کو ٹھیک ہے تو اتنے اریے میں لوزنگ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ تو اس میں بھی لوزنگ ہو سکتی ہے یا ٹی کون میں بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوزنگ ہونی کی وجہ سے یہ فال ڈاتا ہے ٹھیک ہے تو میں ان کو صاف کرنے لگا ہوں یہ نیچے یہ تھنر ہے تھنر کے ساتھ تھن کو اس کی حصے کو صاف کر لیں ٹھیک ہے دونوں سائٹے اس کی صاف کر لیں یہ سم ٹائم نمی یا دسٹ کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب نمی آ جاتی ہے یا پھر دسٹ کی وجہ سے یہ فال ڈاتا ہے اس کے دونوں سے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے سکھا شکر رہی سکھا لیں گے اس کے دونوں سے تھنر کے ساتھ تھن کو صاف کر لیں صاف کر لیں گے کیونکہ یہ دلکل سیٹ ہوکے ہیں سکرین میں کوئی فارڈ نہیں ہے بس اس کی پکچر جو ہے پکچر نہیں آتی سم ٹائم بس اس میں یہ فارڈ ٹھیک ہے یہ بس جیک آپ اچھی طرح سے چیک کرنے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اب میں سیٹ کو آن کرنے لگا ہوں ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہ سیٹ کو میں نے پاور دے دیا ابھی میں اس کو دیکھتے ہیں یہ سیٹ ہمارا ہے ابھی یہ گولٹ آگے تو اب سیٹ ہمارا آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اس کی سکرین ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس کو سیٹ اس وقت اوکی ہے ابھی ہم اس کی سونڈ بھی سنیں گے یہ سونڈ آ رہی ہے اس کی سونڈ بھی آ رہی ہے اس کی پکچر بھی ہوکی ہے تو لوزنگ کی وجہ سے یہ فارڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے موقع اس میں کوئی فارڈ نہیں ہے بلکل سیٹ ہوکی ہے اگر اس طرح کی کنڈیشن میں اس کی پکچر نہیں آتی تو یہ سیٹ والے بورڈ میں کوئی فارڈ نہیں ہوگا ان بورڈ میں کبھی فارڈ نہیں ہوگا اگر ان میں فارڈ ہوگا تو سیٹ ہمارا جو ہے وہ آپ سٹینڈ بائی مور میں جلے گا جائے گا سیٹ آنی ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پکچر بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ساٹیس وقت ہمارا اوکی ٹھیک ہے ساٹیس وقت ہمارا ٹھیک ہے ساٹیس وقت ہمارا ٹھیک ہے ساٹیس وقت ساٹیس ساٹیس تاہ ساٹیس شخص موسیقی